السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر پہ وہ ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی وہ قرآن مجید کو سامنے رکھے میں آپ کے سامنے بھی وہ کریمات بیان کر دیتا ہوں پہلا لفظ ہے یہاں یا پر شد ہے جس کا معنی بنتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اگر ایا کا کی بجائے ایا کا نرمی سے پڑھا جائے تو یہ لفظ محمل ہو جاتا ہے اور اس میں جو توحید کا معنی پایا جاتا ہے وہ پھر باقی نہیں رہتا دوسرا لفظ ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اَلَّا تُوْنَے جِن پر انام کیا اگر اس کو پڑھ دیا جائے اَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ تو اس کا معنی بان جائے گا کہ میں نے جن پر انام کیا تیسے نمبر پہ ہے وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمًا رَبُّهُ کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اگر اس کو پڑھ دیا جائے وَإِذِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ یعنی ابراہیما کی بجائے ابراہیما ربہو کی بجائے ربہو پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی بن جائے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا ایسے ہی چوتھا ایک لفظ ہے وَقَتَ لَا دَاوُودُ جَالُوتَ کہ داوود نے جالوت کو قتل کر دیا اگر یہ زبر پیش کو آگے پیشے کر دیا جائے تو لفظ بنا دیا جائے وَقَتَ لَا دَاوُودَ جَالُوتُ تو یہ بالکل الٹا معنی بن جاتا ہے کہ داوود کو جالوت نے مار دیا ایسے ہی لفظ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ لا الہ الا ہو اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے اگر اس کو پڑھ دیا جائے اللہ لا الہ الا ہو تو یہ ایک سوالی انداز میں بن جائے گا کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایسے سورہ بقرہ کے اندر لفظ ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا اب يُضَاعِفُ جو لفظ ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تو اگر اس کو بنا دیا جائے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا تو یہ معنی بان جائے گا کہ اللہ بڑھا دیا جاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے ساتھوے نمبر پہ لفظ ہے رسولم مبشیرین ومنزیرین کہ پیغمبر جو ہیں یہ خوشخبری دینے والے اور اس درانے والے اللہ تعالی نے بنا کر بیجیں اگر ان کو مبشیرین اور منزارین زبر پڑھ دی جائے تو یہ معنی بان جاتا ہے کہ پیغمبر خوشخبری دیے گئے اور منزارین اور ڈرائے گئے ہیں تو ایسے ہی سورہ توبہ کے اندر ایک لفظ ہے آٹھوے نمبر پہ اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُهُ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہیں ان سے الگ ہیں اگر اس کو پڑھ دیا جائے اَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ کی بجائے وَرَسُولِ ہی پڑھ دیا جائے تو یہ معنی بن جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بیزار ہے نومے نمبر پہ ایک لفظ ہے وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ زال کے نیچے زیر ہے اس کا معنی بن جاتا ہے کہ ہم عذاب نہیں بیٹے کسی پر اور اگر اس کو پڑھ دیا جائے مُعَزَّبِينَ زال پر زبر کے ساتھ تو یہ معنی بن جاتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ڈالا جاتا اور ایک لفظ ہے وَعَصَا آدَامُ رَبَّهُ آدَامُ پر پیش ہے اور رَبَّهُ پر زبر ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے جو ہے وہ حکم عدولی کی اگر اس کو اُلٹ پڑھ دیا جائے وَعَصَا آدَامَ رَبُّهُ آدَامَ پر زبر اور رَبُّهُ پر پیش پڑھ دی جائے تو اس کا معنی بن جائے گا کہ پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ راہِ راہ سے بٹک گئے نعوذ باللہ ایسے ہی ایک لفظ ہے گیارویں نمبر پر اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ میں گناہگاروں میں سے ہوں اگر اس کو پڑھ دیا جائے اِنِّي كُنتَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو یہ بانہ بن جائے گا کہ آپ گناہگاروں میں سے ہیں اور لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ کہ تاکہ آپ ڈرا دینے والے سنا دینے والے ہیں اور اگر بنا دیا جائے لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْزَارِينَ تو یہ بھی معنی بلکل بارکس ہو جاتا ہے اور ایسے ایک لفظ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ درنے والے اس کے علماء بن دیں اگر یہ لفظ پڑھ دیا جائے کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ تو یہ معنی بان جاتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ اپنے علماء بندوں سے ڈرتا ہے نعوذ باللہ منذرین لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والے اور منذارین اگر پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی بان جاتا ہے ڈرائے جانے والے اور صدق اللہ رسولہ الرؤیہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا اگر یہ پڑھ دیا جائے کہ صدق اللہ رسولہ الرؤیہ کہ اس کے رسول نے اللہ کو سچا خواب دکھایا معنی بلکل اس کے اُلٹو جاتا ہے اور المصورو تصویریں یا صورتیں بنانے والی ذات اگر اس کو المصورو وہاں پر زبر پڑھی جائے تو یہ معنی بان جاتا ہے کہ صورت بنایا گیا شخص یا بنائی گئی ذات اللہ الخاتئون کے خطاکار لوگ مراد ہیں اور اللہ الخاتئون پڑھا جائے تو یہ ہے کہ وہی جو گناہ کرایا جانے والا ہے اور فعصا فرعون الرسولہ کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی بات نہ مانی اگر یہ زبر پیش آگے پیشے کر دی جائے اور اس کو پڑھا جائے فعصا فرعون الرسولو تو یہ معنی بنے گا کہ فرعون کی رسول نے نافرمانی کر دی انیسوے نمبے پر ان المتقین فی ظلال وعیون کہ بے شک متقین جو ہے وہ سائے میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے اور اگر ظلال جو لفظ ہے اس کو ضع کی بجائے ضع کے ساتھ پڑھ دیا جائے زیادہ موٹا کر دیا جائے تو یہ معنی بن جائے گا کہ فی ظلال وعیون کہ متقین گمراہی میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے انت منذر پیارے نبی آپ ڈرانے والے ہیں اور اگر انت منذر پڑھ دیا جائے تو یہ معنی بن جائے گا کہ آپ ڈرائے گئے ہیں تو معنی جو ہے وہ اسم فائل کی بجائے مفعول بن جائے گا تو یہ چند الفاظ جو ہیں باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے جملے ایسے بن سکتے ہیں جن پر وقف غلط کیا جائے یا ابتدائے غلط طریقے سے کی جائے تو اس کا معنی جائے وہ بہت غلط ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی تفعیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید کو سمجھنے کی